دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم السی کے بیج مہواری کے ہر قسم کے مسئلے کو دور بھگانے کے لیے ڈاکٹر کہتی ہیں کہ آپ روزانہ ایک چمچ السی کے بیجوں کو نیم گرم پانی سے پھانک لیں یہ آپ کے اندرونی صحت اور خون کی ترطیب کو مستقل کر دیتا ہے خواتین جن کے بال بڑے ہوتے ہیں نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹ کر غسل خانے سے باہر آتی ہیں اور اسی تولیے کو لپیٹے لپیٹے بالوں کو خوش کرتی ہیں مگر اس بات سے ناواقف ہوتی ہیں کہ اس تولیے کے نتیجے میں جو نمی سر کی جلد میں جذب ہوتی ہے وہ نہ صرف سر کے مساموں کو بند کر دینے کا باعث بنتی ہے اور اس سے بالوں کے دو مو بن جاتے ہیں اور سر میں خوشکی بھی ہو جاتی ہے عام طور پر تمام گھرانوں میں برطن دھونے کے لیے دور حاضر میں اسفنج کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو برطن دھونے کے بعد برطن دھونے کے سابن کے ساتھ نم حالت میں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے مگر تحقیق کے مطابق اس کے سبب اس اسفنج میں جرسیم پرورش پا جاتے ہیں جو کہ ہاتھوں سے پورے جسم کو منتقل ہوتے ہیں اور الرجک اور شدید خارش کا باعث بنتے ہیں اس لیے اسفنج کی جگہ جوڑ کے استعمال مفید ہوتا ہے کیونکہ وہ سستہ بھی ہوتا ہے وزن بھی کم ہوتا ہے اور گھٹنوں کا درد بھی کم خاواتین کو جاڑو اور پونچہ بیٹھ کر کیوں لگانا چاہیے خاواتین گھر میں جاڑو پونچہ تو روز کرتی ہیں کچھ خاواتین بیٹھ کر جاڑو دیتی ہیں تو کچھ کھڑے کھڑے دے دیتی ہیں اور آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ جو بہویں گھروں میں کھڑے کھڑے تھوڑا سا جھپ کر جاڑو دیتی ہیں انہیں اکثر سانسیں یہ کہتی ہیں کہ ذرا صفائی سے جاڑو دو بیٹھ کر جاڑو دو کیا اوپر اوپر سے صفائی کر رہی ہو وغیرہ وغیرہ اور ان باتوں کو ہمارے ہاں خاواتین بورا سمجھنے لگتی ہیں آج ایسے ہی کچھ خاواتین کے لیے ہم نے جمع کی ہیں ایسے ہی کچھ چینس ایسی حقائق کہ اب سے وہ جاڑو بیٹھ کر لگائیں گی اور ان کے گھر والے ان کو بیٹھ کر جاڑو یا پونچہ لگانے کا کہیں گے تو کبھی بورا نہیں مانیں گی جاڑو بیٹھ کر لگانے کے فائدے بیٹھ کر جاڑو لگانے سے خاواتین کو کبھی بھی ریڑ کی ہڈی کی بیماری یا تکلیف لاحق نہیں ہوتی کیونکہ جب آپ بیٹھ کر جاڑو دے رہی ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کا سارا جسم ایک خاص سمت میں حرکت کر رہا ہوتا ہے جس میں ریڑ کی ہڈی اور کمر کے مورے بھی حرکت کھاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے درمیان ہونے والے تمام در گیپ یا خالی جگہیں بلکل پور ہو جاتی ہیں اور یہ اپنا کام صحیح سے سر انجام دیتے ہیں خاواتین کو گھٹنوں کے درد کی شکایت رہتی ہے ایسے میں بیٹھ کر جاڑو دینے سے آپ کے گھٹنے فلوڈ ٹرگڑ کھاتا ہے اور اس میں مزید لیزدار مادہ پیدا ہونے کے امکانات بڑھتے ہیں جس سے یہ درد کم کیا جا سکتا ہے اکثر خاواتین کا یورک ایسڈ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر انہیں دھیروں دوائیاں کھانے کو دیتے ہیں مگر آپ اس سے بچنا چاہتی ہیں تو روزانہ بیٹھ کر جاڑو لگائیں اس حالت میں جسم سے یورک ایسڈ خارج ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں وہ خاواتین جن کا جسم کسی کی وجہ سے کہیں سے بھی سوج گیا ہے یہ پیٹ کا نچلہ حصہ نکل گیا ہے اور موٹاپا آ گیا ہے ان کے لیے بیٹھ کر جاڑو لگانا سب سے زیادہ مناسب اور فائدہ مند ہے مینو پاس کی تکلیف سے بھی جان چھڑائی جا سکتی ہے اور حمل کے وقت ہونے والی تکلیف میں کسی حد تک کمی ہوتی ہے ایک بیٹھ کر جاڑو لگانے سے اتنے فائدے ہیں تو اب سے آپ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں پونچے لگانے کے فائدے عورتیں اپنے وزن سے متعلق بہت زیادہ احتیاط کرتی ہیں کہ کہیں ان کا وزن نہ بڑھ جائے اور بڑا ہوا وزن یقیناً اپنے ساتھ ہزاروں مسائل لے کر آتے ہیں اس وجہ سے خواتین کو کہا جاتا ہے کہ وہ پینچہ بیٹھ کر لگائیں اس طرح سے ان کی کمر کی بھی ورزش ہوگی اور ساتھی پیٹ کی بھی جس سے پیٹ میں موجود چربی بھی پگلتی ہے اور وزن کنٹرول میں رہتا ہے ٹانگوں کے درد میں بھی خواتین کو پونچے لگانے سے بڑا فائدہ ملتا ہے اس سے ٹانگوں کے پٹھے مضبوط اور رگیں کھنجتی ہیں جس کی وجہ سے ٹانگوں کے درد سے آرام ملتا ہے خواتین کا دل بردوں سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے پونچہ جب جھک کر لگایا جاتا ہے تو اس دوران آپ کے گھٹنے دل کے قریب ہوتے ہیں اور ٹانگیں مضبوطی سے کام کر رہی ہوتی ہیں یوں دل سے قریبی تمام رگیں آپس میں کھلتی ہیں اور دل کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہیں خواتین میں شک کرنے کی عادت مردوں کے مقابلے میں زیادہ تو نہیں ہوتی مگر اگر وقت پر کنٹرول نہ کی جائے تو اس سے ان کی ذہنی توازن پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور دوائیوں سے بہتر ہے کہ آپ پونچہ بیٹھ کر لگائیں اس سے آپ کے دماغ کے نچلے حصے میں موجود بافتوں میں خون کی رسائی آسان ہو جاتی ہے اور یوں انزائٹی یا ڈپریشن بھی کم کی جا سکتی ہے مہواری کے دوران نچلے جسم کی رگیں جن خواتین کی سن ہو جاتی ہیں ان کے لیے یہ طریقہ سب سے مناسب ہے کیونکہ ایسے بیٹھنے سے نچلے جسم میں موجود ہیڈیاں بھی حرکت میں آتی ہیں اور خون کی روانی بھی بہتر رہتی ہے پونچہ لگانے کا صحیح طریقہ ایک بالٹی میں پانی لیں اس میں دو چمچ سوڈا ایک چمچ سرکا اور ایک چمچ سرف ڈال کر مس کریں اس پانی سے پورے گھر میں پونچہ لگائیں یوں گھر میں جلدی صاف ہو جائے گی اور زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی کیلے سے غیر ضروری بالوں کو ختم کریں سستے کیلوں سے گھر بیٹھیں ویکس بنانے کا طریقہ جانیں اور ریموونگ کریموں سے جان چھنائیں کیلے ایک ایسا پھل ہے جو ہر موسم میں آپ کو بہ آسانی مل جاتا ہے کبھی سستا تو کبھی مہنگا لیکن یہ وہ پھل ہے جو تقریباً سب ہی کھا لیتے ہیں بچے ہو یا بڑے سب کو کیلے پسند ہوتے ہیں اور اس کی افادیت کے بارے میں تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے آج ہم آپ کو کیلے سے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا ہنوکہ اور بہترین طریقہ بتانے جا رہے ہیں جس سے نہ صرف آپ کی جل موشجو رائس ہوگی بلکہ بازاری ویکس سے بھی جان چھٹ جائے گی کیلے سے ویکس کیسے بنائیں تین سے چار کیلوں کو اچھی طرح باریک کٹ لیں اور ان کو کوٹ کر پیس تیار کر لیں ایک پیالے میں دو کب پانی ڈال کر اس میں دو چمچ چینی ڈال کر اچھی طرح پکائیں اس پانی کو اتنا پکائیں کہ میٹھا شیرہ گاڑا ہو جائے جب یہ دار پراؤن رنگت پر آ جائے تو اس میں چمچ چلا کر دیکھ لیں کہ لیس دار بن گیا ہے یا نہیں اگر اس میں لیس پیدا ہو جائے یہ خوب گاڑا ہو جائے تو اس میں کیلے اور دو چمچ پانی ڈال کر ڈھکن ڈھک دیں پھوڑی دیر بعد اس کو اچھی طرح مکس کر دیں لیجئے کیلے کا بنا ویکس بند کر تیار ہے اب اس کو ہلکا تھنڈا کر کے جلد پر استعمال کریں فائدہ کیوں کیلے کے اس ویکس کو جلد پر لگانے سے چھوٹے بڑے سارے بال اچھی طرح اس پر چپک جائیں گے پھر جب آپ ویکس پیپر یا کسی بھی کاغذ کو جلد کے ساتھ چپکا کر بالوں کو مخالف سم سے اتاریں گی تو بالوں کی جنہیں خود بخود کمزور پڑ جائیں گی یہاں کیلہ ایک گلو اسٹیک کی ماند کام کرے گا جو بالوں کو خود میں چپکانے گا بھی اور اس کے فولیکلز کو بھی پھینچ لے گا شکریہ